پاکستانی کشمیری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے آخری دم تک ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ ضروری ہے سب کو سمجھنا آج ہندوستان میں یہ کس طرح کی حکومت ہے جو اس طرح کا ظلم انسانوں پہ کر رہی ہے تو یہ میرا وعد ہے کہ جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا ہر فورم پہ میں کشمیر کی جنگ لڑھوں گا اگر آج دنیا یہ جو نرندر موڈی کی فیشسٹ ریسس گورنمنٹ کے سامنے کشمیریوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی اس کا اثر آخر میں ساری دنیا میں جائے گا میں نرندر موڈی کو سام بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی عید کا جواب آپ پتھر سنے گے کشمیر کا مسئلہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے ایک پیلئر انسان ابھی عورتوں اور بچوں پہ یہ ظلمی کر سکتا آج نرندر موڈی اور اس کی آر ایس ایس جو انتحا پسند ہندو جماعت جو آج کشمیر پہ کر رہی ہے نرندر موڈی آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اترا مرضی ظلم کر لیں کشمیر کی عوام بلے بچے خواتی اور جوان ان کا اور کا خوف ختم ہو چکا ہے جو مرضی آپ کر لیں وہ تو اب آپ شکست نہیں دے سکتے تم سب کو پتا ہونا جائیے نرندر موڈی آر ایس ایس کا ایک بچپن کا میمبر ہے آر ایس ایس وہ جماعت ہے اس کے اندر مسلمانوں کی نفرت پری ہوئی ہے یہ آج سے سو سال پہلے جماعت بنی تھی اس کے صرف تو مقصد تھے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے باقی نہ مسلمانوں کو وہ برابر شہری سمجھتے ہیں نہ کرسٹنز کو نہ باقی جتنی بھی اقیتیں دوسرا ان کے اندر دلوں میں مسلمانوں کی نفرت پری ہوئی ہے انشاءاللہ اپنے کشمیریوں کو مایوس نہیں کروں گا میں وہ اپنے کشمیریوں کے لیے سٹین لوں گا کبھی نہیں آج تک کسی نے کشمیریوں کے لیے ایسے نہیں کھڑا ہوا جو انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا کہ جو کشمیریوں کا سفیر ہے وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہے اگر مجھے ایسی طرح بند کیا جاتا میرے گھر والی میری عورتوں کے ساتھ چوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ میں دن کے خلاف لڑتا اس لیے لڑتا ایسی زندگی سے تو مہت اچھی ہے اندوستان میں قریباً بیس کلوڑ مسلمان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یہاں آپ کے لیے جگہ نہیں یہاں آپ نے رہنا ہے سیکنڈ پلاس شہریوں کی طرح رائے یہاں آپ کے حقوق نہیں یہاں آپ کو انسان نہیں سمجھا جاتا یہاں آپ کو چائفروں کی طرح بکھا جائے گا نہیں کسی نے ایک کا گوشت آیا ہے ہمارے ایسیز کے ہنڈے سرکوں پر قتل کریں گے اور ان کو کوئی ادارت ہندوستان کی سزا نہیں دے گی یہ صرف ہندوستان میں نہیں پیغام جا رہا ہمارے عرب مسلمان ہیں دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف میں سے بھی لوگ بندوق اٹھائیں گے جو نرندر موڈی کشمیر میں کالا ہے یہ مسلمانوں کو انتہا کی طرف تکیل رہا ہے ہمارا دین اسلام کا مطلب یمن ہے ہم انپسند لوگ ہیں ایمان کھول کے سن لو ایمان والا آدمی موت سے نہیں کرتا اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ دن کہہ رہا ہے کہ یہ جو نرندر موڈی اپنے تکبر میں جو کشمیر میں کار بیٹھا ہے یہ وہ آخری جو پتہ کھیل گیا ہے اس کے بعد اب انشاء راہ کشمیر ازادہ پاکستان زندہ بار کشمیر زندہ بار زندہ بار